مَا بَعْدُ فَقْتْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعْلَى بِكِتَبِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوَذَنَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدْرِ فَسْلَ اللَّهُ فِي الْعَرْزِمِ وَإِنَّ عَلَىٰ مَا بِهِ لَقَادِلُونِ بَعَذِبًا سَلْوَهُمْ لِهِ اللہ الرحمن 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 الرحیم سور مومن کے آدم جس آئیت کے احوالے سے تفصیح ارض کروں گا اس میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے قدر و عزبت کی نشانیوں میں سے ہی نشانی میں یاد کر رہا ہے یسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طلب پہ گئے تو خدا سے کہا کہ اے خدا یا اللہ کیسے جو روحو تیری طرف مترجع کروں کہ جو لوگ تو اس سے دور ہیں وہ تیری پارگاہ میں آ جائیں تو خدا نے کہا جناب موسیٰ سے کہ تو انہیں میرے احسانات کے بارے میں یاد دہانی کروائے گا جب تو انہیں یہ یاد دہانی کروائے گا کہ ان لوگوں پر اللہ نے کیا کیا احسان اور نبت نازل کی ہیں تو یہ خود خود میری طرف چلی آئیں گے تو سلم امینوں کی ان آیتوں میں جو کل بھی میں نے عرض کی تھی اور یہ بھی جو آیت ہے اللہ نے وہی اپنی عزوط و قدرت کی نشانی بیان کی اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا پھر کہا پھر قدر ایک مخصوص مقدار میں یہ پانی اتارا یعنی نہ تو اتنا زیادہ پانی ہم نے نازل کیا کہ وہ سیغار کی سورت میں لوگوں کے لئے عذاب آن جائیں اور نہ ہی ہم نے اتنا دوڑا پانی نازل کیا کہ جس کی وجہ سے جاندار یا نبتہ اپنی زندگی نہ بزار سکیں اللہ نے کہا بلکھر انہیں ایک مخصوص مقدار میں ہم نے یہ آسمان سے پانی نازل کیا فَأَسْكَنَّا فِي الْلَرْفِ وَأَفِنْهُنْنِ اس پانی کو زمین کی تہہوں کے اندر ٹھہرہ دیا وَإِنَّا عَلَىٰ لَحَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ حاللکہ ہم اس کی بھی طاقت رکھتے تھے یہ خدا دیکھا ہم یہ بھی قدرت رکھتے تھے اگر شاہد ہے تو اس سارے پانی کو ختم کر دیتے بس آئیت میں اللہ کیا بیان فرما رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو زمین کی دو تہہیں ہیں جو اوپر والی تہہ ہیں وہ پانی جذب کر لیتی ہے جو نیشے والی تہہ ہیں وہ پانی جذب نہیں کرتی اگر زمین کی ساری تہہ ایک جیسے ہوتی یعنی ساری ہی زمین پانی جذب کر لیتی تو اس کا مطلب یہ تھا جو زمین کی سطح کے اوپر نامتا تھے یعنی جاندار تھے انہیں زندگی گزارنے کے لیے جس پانی کی ضرورت تھی وہ پانی ان کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں تھا اور اگر ساری تہہ سے ہوتی جو پانی جذبی نہ کرتی صرف زمین کی سطح کے اوپر رہتا تو پھر جب بھی پانیش ہوتی صرف زمین کی سطح پر اتنا پانی رہتا کہ وہ ہمارے لیے گندری کے باعث کرتا ہمارے لیے زندگی گزارنے مشکل ہو جاتی تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تم پر ایک مخصوص مقدار پر آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے یعنی زمین پر جب پانی آتا ہے تو اوپر ہی تہہ پانی کو جذب کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد پھر زمین کے نیچے ایک مخصوص مقدار کے بعد پھر پانی وہاں ٹھہرا رہتا ہے اس سے نیچے زمین کی پانی نہیں جاتا یعنی پانی جذب نہیں کرتی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ہمٹیومل کی صورت میں یا کوئوں کی صورت میں یا دیگر نتیناوں کی صورت میں چشموں کی صورت میں وہ پانی زمین سے حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہی اس میں بیان کیا اس آیت میں کہ جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم انسر ہے وہ پانی ہے اور اگر انسان غور کرے کہ وہ پانی میں اللہ تعالیٰ کی ہی نعمت ہے کہ جو اللہ ان بندوں کے لیے آسمان سے نازل کرتا ہے اور پھر پھر اگر اس آیت میں ہم غور کرے اللہ میں جو کا فرض کرنا ہو فی الارض کہ ہم نے زمین کے اندر اس پانی کو ٹھہرا دیا ہے ورنہ اگر دیکھ رہے تو زمین کے اوپر یہ جو بڑھ بڑھ گلیشیرز ہوتے ہیں یا پہاڑا کے اوپر بھرف زمین بھی ہوتی ہے یہ بھی پانی کی صورت میں بگاتے رہتے ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا فَاسْكَ اللَّهُ عَلَى الْعَرْضِ کہ ہم نے زمین کے اوپر اس پانی کو ٹھہرایا ہوا ہے بلکہ اللہ نے کہا فَاسْكَ اللَّهُ فِي الْعَرْضِ ہم نے زمین کے نیچے اس پانی کو ٹھہرایا ہوا ہے یعنی جو اصل انسان کے لیے زندگی کا باعث پنتا ہے وہ یہی بانی ہے کہ جو ہم نے زمین کے نیچے ٹھہرایا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اب مثلا ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے جسے لاہور میں بھی خاص طور پر کہ پانی کی صدحہ نیچے جاتی جاری ہی ہے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں اور دیدارے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ صدح زمین عرض میں جتنی نیچے پانی جاتا جا رہا ہے آنے والی دسموں کے لیے یہ اتنی مشکلات پیدا کرتے گا حالانکہ یہ وہی پانی ہے جو انسان کے لیے زندہ رہنے کا ایک سبب ہے اور اسی حوالے سے ہمیں اسلام نے پانی کے زیاہ سے نقصان سے ضائع کرنے سے بھی منع کیا ہے اگر کوئی شخص مخصوص مقدار سے زیادہ وضو یا خسل میں بھی پانی استعمال کرتا ہے یعنی بے دریئر استعمال کرتا ہے معصوم نے اس پر لانت کی ہے اللہ یعنی اس پانی کی اہمیت کے لیے شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ٹوڑی کھول دی ہے تو بے شک پانی بہتا رہے یہ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے نہیں معصوم نے اس شخص پر لانت کی ہے کہ اگر کوئی انسان پانی کا وضو یا خسل میں بھی زیاہ کرتا ہے اسراف کرتا ہے ویسے ضائع کر دیتا ہے یعنی اللہ نے یہ شریعت نے ہمیں پہلے سے اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ جو ہم نے زیر زمین مقصود مقدار میں پانی ٹھہرایا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابِ بِهِلَ قَادِرُونَ خدا نے کہا اگر میری تم قدرتی اطاف نہ دیکھنا چاہو تو میں تم اس بات پر قادر ہوں کہ میں یہ زیر زمین جو پانی کی خزانے ہیں یہ بھی ختم کر سکتا ہوں لیکن نہیں تمہاری زندگی گزارنے کے لئے میں نے اس پانی کو زمین میں محفوظ رکھا ہے سلوات پڑھئیے محمد اگر آپ میں سے کسی دیس حوالے سے یا کوئی آس حوالے سے محرفت نفس کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ کم از کم اس کا کیا درجہ ہے اور آئمہ دہار نہیں کہ ہمیں کیسے بتایا کہ ہم اپنی محرفت نفس کو پڑھا سکتے ہیں محرفت نفس کہہ جیسے محصول کا فرمان نبی کی بھی حدیث ہے امیر المرین کا بھی فرمان ہے کہ من عارفت نفس سلو فاقل عارف رباو کہ جو اس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے نفس کا معنی یعنی اس حدیث میں اپنی ذات کو لیتے ہیں یعنی جسے خود اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو پہچان لیا یعنی من عائنا الاء عائنا و فی عائنا یعنی اس کی علماء تفسر بیان کرتے ہیں کہ انسان یہ دیکھے میں کہاں سے آیا ہوں پہلے میرا وجود نہیں تھا تو پھر کہاں سے مجھے کس ذات میں وجود دیا ہے اور پھر اس کے بعد میں جہاں پہ زندگی بزار رہا ہوں مجھے یہ وجود ملا ہے تو اس وجود کو عطا کرنے کا مقصد اور حدف کیا تھا وَإِلَا عَيْنَا اور پھر اس کے بعد آگے میری منزل کیا ہوگی یعنی انسان اپنے زندگی کا ایک حدف اور منزل کا تعیم کرے اور وہ ہوا الہائی نہ کہ پھر مجھے کس ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی اگر انسان ان تین سوالوں کے جواب تلاش کر لے میں کہاں سے آیا ہوں کہاں پہ رہ رہا ہوں اور مجھے کہاں لوٹ کے جانا ہے تو پھر انسان کو اپنی ذات کی معرفت کی آسانی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو بہت زیادہ گناہوں کی تلدل میں بھنسا ہوا بلکل اللہ سے بھاگی ہو رسول سے بھاگی ہو اگر آپ اسے خدا کی طرف بلانا چاہتے ہیں اگر آپ اسے جتنی آیتیں سنائیں جتنی حدیثیں سنائیں اسے انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے لئے علماء اخلاق کہتے ہیں سب سے بہترین یہی جو ماسون نے کہا ہے کہ اسے کم از کم یہ کہا جائے کہ تم پہلے اپنی ذات کو تمہیں چاہتے ہیں کہ تم جو عمال کر رہے ہو جو کام کر رہے ہو جو تم کناہوں کے بادیوں میں تھنسے ہو گئے ہو آخر تمہارے یہ جو موجود ہے تم اپنی آن کو بہترین کہ تم کہاں سے آئے ہو کہاں پر ہو کہاں تمہیں لانکے جانا ہے جس اپنی ذات کی معرفت یہی ہے جب ہو جائیں گے تو پھر خطوح کو اچھا سنانے جو ترم اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی نے اس حوالے سے اسمان سے جو اللہ نے نازل کیا پانی اور بدرارہ یعنی بدرارہ حربی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو مسلسل سی جاری تو ساری رہتی ہے جس کے لئے اللہ نے اسمان سے نازل کیا اور جیسے مسلہ دھار بارش کے صورت میں اللہ نے ناظر کیا اور اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کا بارک بطارہ یا شریعت نے خود مقلف پر چھوڑ دی یعنی مقلف کے لیے وہ خود جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے وہ اس چیز میں دیکھیں کہ میں یہ اصراف کر رہا ہوں کہ یہ پھری جنوبت ہے یعنی اس کے لیے کوئی شریعت نے ہمیں ایک قائدہ مسئلہ نہیں دیا کہ آپ گھر دونا چاہتے ہیں یعنی پاس دونا چاہتے ہیں جیسے آپ نے گھاڑی کی بساندھی اس کے لیے اتنی اپنی کمیت استعمال کرنی ہے یہ چیزیں شریعت نے ہمیں یوں کہہ دیا کہ اصراف نہیں ہونا چاہیے اگر تو انسان ایسے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گھاڑی دو رہا ہے اور وہ آدھا گھنٹہ 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 وہ صرف سا چاہیے ہیں وہ خود انسان اپنے آدھا سے فیصلہ کر سکتا ہے یہ اصراف ہے اور ایک بندہ ہے کہ جو صرف ایک پارٹی میں پانی لے کے اپنی کھاڑی دو رہا ہے وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اصراف نہیں ہے یعنی یہ چیزیں شریعت میں مقلب نہیں چونے اگر اصراف ہوگا تو وہ شریعت کی نگاہ میں نہ بسندیتا ہے اگر اصراف نہیں ہے اگر اصراف نہیں ہے سلام پریم اگر اصراف نہیں ہے